بسم اللہ الرحمن الرحیم کاتک کی 26 تاریخ سال 2015 بکرمی اور آج جمعے کا مبارک دن اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقتص پر لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام دادا پتوشو کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے خبروں اور ان پر تفسروں سے پہلے ایک وقفہ گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلا ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321-111-6000 کیا آپ کا گھر ڈنگی مچھر چوہوں کیا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد ISO Certified Company ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں 0800-786-01 ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک محول مہیا کرنے والا ادارہ یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل نیند سے یوکے فارم لائے آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیو تاکہ آپ مصبراتے رہیں گن گناتے رہیں بہو اب گاؤں جاتے ہوئے میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا بنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایس ٹرن سرویسز دیمک سے پاک محول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں بریک کے بعد دادا پوتا شو میں خوش آمدید خبروں اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں جو سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے دادا جی السلام علیکم علیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی نایات انوازشیں ہیں کہ وہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں بے شک بے شک آئے 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 یہ ہے پتہ چال گیا آئی ایم ایف نے دیگر باتیں جو کہیں ہیں انس کی اندر ایک یہ بھی بات ہے کہ چوکی دار تا خرچہ بہت بہت دیگے ایکٹاؤ یہ آئی ایم ایف یہ کہہ سکتا ہے آپ کہیں گے تو کوئی دار ٹھہریں گے نہیں میں تو وہ بتا رہا ہوں جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاقرات میں سے خبر چھین کے بار آئی ہے تو میں نے کہا ذرا اس کے اوپر روشنی ڈال دی جائے کہ پوزن دادا جی کچھ نہ کرنے آئی ایم ایف سے تا ہی ہو گیا ایسا نو کچھ نہ کرنے کا پھر تو خرچہ ہونا چاہیے آہو آہو یہ دیکھو یہ جو ہے یہ دوسرا جھٹکہ ہے جو ہمیں لگا اب تم کہو کہ پہلا جھٹکہ کب لگا تھا کب پہلا جھٹکہ تب لگا تھا جب ہمیں چائنا نے کہا تھا کہ نہیں جناب سی پیک دی سیکیورٹی تا پنجارہ ارب روپیہ ہی ملنا جائے پانچ سو ملین ڈالر ہی ملنا ہے وہ آپ کا سترہ ارب روپیہ ہو گیا اے نہیں ملنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ڈالر کی قیمت بڑھنے سے آٹومیٹی انکریمنٹ تو لگ گیا بس ٹھیک ہے یہ آشی کریں یہ ڈبل نہیں ہو سکتا دادا جی جن کا انکریمنٹ لگا ان کو تو پھر ڈالر کی اپریسیشن روپیہ کی ڈیپریسیشن بہت اچھی نہیں لگتی ہوگی میں ہوتا مجھے بھی اچھی لگتی دیکھ لے پھر کون بندہ جو ہے ڈالر کی اپریسیشن کو سیلیبریٹ کار ساکتا ہے ہاں جی ٹھیک ہے جی صحیح ہے لیکن جو میڈیا نے ریپورٹ کی اس میں تو پاور سیکٹر کی باتیں ہیں وہ ظاہر ہے وہ میڈیا کے لیے تھا یہ خبردادے کے لیے تھی چائنہ نے ایک ارب ڈالر جو ہے اس کی مارکیٹ کی رسائی ڈیوٹی فری کار دیا پاکستان کے لیے ایک ارب ڈالر کی اور وہ اس صورت میں ہوگی جب ہم جوان کے اندر ٹریڈ کارے گئے یہ اچھی شرط لگائی ہے ورنہ یقین کریں وہ بوجھ پڑنا تھا خزانے پہ جب خزانے میں سر ڈالر جانے تھے نہیں ڈالر تو جانے نہیں تھے ہم نے ایکسپورٹ کرنا چائنہ کو چائنہ نے اپنی ایکسپورٹ جو ہے اپنی مارکیٹ تک ایک ارب ڈالر تک کی رسائی جو ہے وہ ڈیوٹی فری کار اچھا اس کا مطلب ہے یوان ملیں گے اب ایکسپورٹ کی بات ہو رہی ہاں جی یوان ہے چلے ٹھیک ہے نوٹ بیٹ نوٹ بیٹ یار میرا کیالی اس سے زیادہ ہونا چاہیے ٹھیک یہ جناب دو امپورٹنٹ خبریں میں نے کہا آنی تیرے موہ پہ ماری جائیں بہت اچھا کیا یہ ہو سکتا ہے صبح میڈیا میں ہوں صبح نہ ہوں ٹھیک ہے آج لیکن بارک وزیرا آزم صاحب نے کبینہ کو بتایا ہے کہ میرا دورہ چہین جو ہے وہ توقع سے بڑھ کے کام یاب رہا ہے اس کے اوپر ہم خبر پڑھنے کے ذمہ دار ہوئے اچھا جی اس کے بعد جناب آج جب بول رہے تھے نا کیڑا منیسٹر بول رہا تھا میرا خل شاہ محمود قریش ہی تھا اس کے ساتھ مفتی قوی صاحب کھڑے ہوئے تھے جو کندیل بلوچ کے مقدمے کے اندر نام زد ہیں بات ہے نا ہاں جی بالکل وہ ساتھ کھڑے تھے پریس کانفرنس کے اندر اور آج جناب اللہ آپ کا پلا کرے کندیل بلوچ کے اوپر خبر چوتھا حصہ چھاب دیا ڈان کوئی سٹوری کار رہا اس کے اوپر کہ وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ کیوں قاتل ہوئی اس نے جہا کہ کھورا پلا ڈان نکال 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 پاک رہے کہ اس نے آخر میں جا کہ کھورا جو ہے نا وہ کندیل بلوچ کے کیونکہ وہ محصوفہ جو ہیں کندیل بلوچ صاحبہ نے انکشاف کیا تھا کہ محترمہ خاتون اول جو اس وقت پہ ان کی پیرنی کے نام سے جاتی تھی وہ بنی گالہ شفٹ ہو چکی ہیں یہ بڑا سٹوری پڑے جو مارا کسور نہ جانا جائے ٹھیک لجنا پاکستان نے بھارت کی جو ایٹمی آبدوز ہے اس کے اوپر شدید اترازات کا اظہار کر دیا ٹھیک اور اور کہا ہے کہ جناب یہ جو ہیں انڈیا کے اندر اس کے اوپر بڑی مبارک باد شبار باد دی گئی ہمارے دفتہ خار جا کے ترجمان نے کہا ہے تو وہ بنیادی طور پہ اس کو وہاں پہ کہیں کہ نیوکلئر وار ہیڈ بھی فائر کار ساگتی ہے تو لیکن آپ کی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو ایٹمی آپ دوزے جو وہ پارٹ جائے کرتی اس لئے پٹاکہ مار جاتی ان کی سرویلنس پہ اتراز نہیں آ پٹاکہ مار گئی ساڑھے کراچی تو کوئی سات رسی کلومیٹر دور مرو تسی تو مر نہیں ہے ہرام دی موت ہمارا کراچی تھریٹ میں پڑ جائے گا لیکن کوئی بات نہیں کراچی سے تھوڑی دور ہی ایسا تو بھراز سی آئے آئے ہم سائے یار آج نا اکل نا اپنا تھی جان ایلیہ کی برسی تھی اس نے کہا کہ کون ہے میں نے کہا کہ جان ہے اس نے کہا کہ کون جان میں نے کہا کہ ایلیہ آئے 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 آجھا پھر جناب یہ ہے کہ ان کا کمال کا شیر اور یہ پاکستان پہ فٹ ہے میں بھی خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں یہ جان ایلیہ ہی کہہ سکتا اور جان ایلیہ کی شاعری کو بیٹھ کے سننا ان کے سامنے یہ بھی ایک تپسیہ کا قوم ہے بڑی برداشت چاہیے اس کے لیے آئے لیہ صاحب کے نخرے اور پھر وہ ان کی ساری نزاکتیں اور کمال 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 اللہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے پاک تان کے دفت خارجہ نے آخر کار تدید کر دیا اور یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ زرداری صاحب اندرون سندھ کے دورے پہ چلے گئے اور وہاں پہ جا کے اب وہ فل فلیج سندھ میں لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں جس کا نیشنل میڈیا نے تقریبا بائیکار کیا ہوا ہے جسی طرح میڈیا کو ہدایت تھی کہ مولانا فضل علمان کا کل کا کراچی ورہ جلسہ خبردار کسی نے مخوایا تو صرف جیو نے تھوڑی سی جلکی دکھائی ہے اس طرح میڈیا کو یہ بھی ہدایت ہے کہ زرداری صاحب کا جو وہ خطاب ہے وہ نہ دکھا ہے جب ایسے خطاب دکھایا بھی نہیں جا سکتا اس کی وجہ یہ کہ وہ سندھی میں ہوتا ہے لیکن سندھی میڈیا جو ہے وہ اس پہ ضرور آگ لگا رہے ہے جی صحیح ہے ٹھیک لوجنا پچاس ہزار ٹن کی منظوری دے دی جی جی ایسی سی کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں پچاس ہزار ٹن یوریا درامت کرنے کی امپورٹ کرنے کی منظوری دے دی گندم کی امدادی قیمت تیرہ سو روپے مقرر تیرہ مل پائے لیکن ہزار پہ بھی کری تیرہ ملین ٹن پڑی کر دیا آئندہ دادا جی یہ بھی کہا گیا کہ سٹیل مل کا معاملہ یعنی ان کی تنخواہوں کا معاملہ تین ماہ تک ای سی سی میں نہ لائی جائے بلکل ٹھیک ہے یعنی کہ ان کو تین مہینے سے پہلے کوئی تنخواہ نہیں ملنے لگی چلو سٹیل مل کے اندر اور میڈیا کے اندر ایک ہی صورتیال ہو گئی میڈیا میں بھی تین دن مہینے کے لیے تنخواہ نہیں ملازمین کو کہہ دیا کہ کام کرنا تو کرو تنخواہ کوئی نہیں دادا جی کیا میں بہت زیادہ ڈرہ ہوں دوبارہ تجاج کیا ہونے لگا کس کا پاکستان میں نہیں وہ میرا خیال تجاج والے معاملات سے آگے گزر دیکھیں میڈیا کو یہ لسٹ جاری کی گئی اتنے لوگ گرفت اور کر لیے یہ ہو گیا جتنے بھی رہا پکڑے تھے وہ ترسوں رات کو سنگل میسج چلا پورے پنجاب میں سارے رہا کر دی گئے صرف میڈیا کے اوپر خواب ڈالتی ہم نے نہیں چھوڑنا ہم نے بنیادی طور پر انہوں نے دہا کر دیا گیا اور دوسری پلاں انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے ہمارے بندوں کو اسی طرح پکڑا تو آئندہ ہمارے حجاج میں کوئی نہیں آئے گا اچھا جی یہ اندر کی غور میں پتا چلی ایک بات میں نے آپ سے لازمی پوچھ رہا دادا جی جو املاق جلی جو لوگوں کا نقصان وہ اس کا کیا بنیادی طور پر اگر آپ نے دیکھا ہو پچھلے جمعہ کے دن جس رات مولانا سامیل حق صاحب قتل ہوتے ہیں اور فوری طور پر مولانا خادم سینڈری صاحب معاہدہ کر کے بھاگ جاتے ہیں وہاں سے اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس دن جتنی بھی بڑی پارٹیاں ہیں انہوں نے اس سے سو سو گناہ بڑے اجتماد کی ہیں پورے ملک کے اندر سیٹ جماعت سیٹ ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے سیٹ جی یو آئی جمعیت علمہ اسلام مولانا فضل رمان والی ان سب نے جب مظاہرے کیے تو جو جو ڈریکٹر جناب خادم زیندریز بی صاحب کی تاریں ہلا رہا تھا اس نے کہا اوہ اس کا مطلب ہے احتجاج کی لیڈرشپ تو ان سے چھین نہیں جانے لگی انہیں فرن موعدہ کار کے تحتجاج ختم کرنے کے اعلان کروا دیا اب وہ پارٹیاں نہیں چھوڑ نہیں تب انہوں نے پکڑ لیا کراچی میں جو طاقت کا اظہار ہوا ہے وہ ایسی کی ایک کڑی تھی لیکن اب دیکھیں شہریار افریدی نے تاریخ لبیہ کو کلین چٹ دے دی اور سارا ملوہ سیاسی جماعتوں پر ڈال دیا ظاہر ہے انہوں نے ان کو پاکڑنا ہی نہیں ہے انہوں نے اپنی سیاسی مخالفین کو رگڑنا ہے ٹھیک اچھا اب اس کے بدلے آفیہ صدیقی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اب یہ جو ہے آفیہ صدیقی کا کیس چھوڑا جا رہا ہے اس لیے چھیڑا گیا ہے کہ آسیا کو بھیجنا آفیہ صدیقی کا کیس چھیڑ کے لوگوں میں ذرا حوصلہ پیدا کر کے اس کے بعد آسیا کو ادھر ادھر کار دیا جائے ٹھیک لیکن یہ ان کے پھر گلے پاڑ جانا پہلے اس وقت دیکھئے میں اس بات آپ کے علم ایک بات لیا اس وقت اسلام آباد کے اندر یورپی ممالک کے کم پونچ سفارت خانے جو ہیں وہ آسیا کو پاکستان سے بھگانے کی مہم کا حصہ بنے ہوئے جو ٹھیک ہے ٹھیک اور اصل میں یہی لوگ معاملہ خراب کر وہ سفرہ جو ہیں وہ جو سفیر ہیں اور ان کے سفارت کار جو ہیں اور جن کے حوالے اور وہی کوئی نہ کوئی میڈیا کے کان میں پھوک مار دیتے ہیں اور ریاست پاکستان کا مزاک اڑتا رات میں نے پروگرام بھی کیا ایک اس کے اوپر کہ حکومت پاکستان نے تردید کی کہ خاتون پاکستان کے اندر ہی ہے لیکن میڈیا نے حکومت کی تردید کو پرکا کے برابر اہمیت نہیں دی اور بی بی سی کے رپورٹر کی خبر کو ہیڈ لائن کے طور پر چلا دیا جس کے مطابق آفیہ صدیقی ملک سے چلی گئی آسیا آسیا بی بی پاکستان سے چلی گئی جو کہ سریحن جھوٹ خبر تھی اب تین اخبارات نے اس کی ہیڈ لائن لگائی یہ تو آپ مانیں نا تین اخبارات نے اس کی ہیڈ لائن لگائی اب تین اخبارات کے کام تین نیوز ڈیٹر تو اس بات کے اوپر مطمئن تھے نا یہ ہیڈ خبر کے طور پہ اس کی ہیڈ لائن لگائی نا آسیہ صدیقی is no more in پاکستان آسیہ آسیہ جو ہے وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اگر اتنے پڑے لکھ نیوز ڈیٹر جو ہوتا ہے وہ پورے اخبار کی جان ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی اس پہ تو اخبار چال رہا ہوتا ہے اب اگر اس نے وہ اس کو حکومت قائل نہیں کار پا رہی اپنے بیانی کے حوالے سے تو اس نے لوگوں کو قائل کر سیدھ اسی بات جی جی صحیح کنیکٹیوٹی ہے دونوں باتوں میں کہ ان اگر حکومت کا جو وزیر اطلاعات ہیں وہ نیوز ایڈیٹر کو قائل نہیں کار پا رہا ہم بھی ایڈیٹر رہے ہوئے ہیں مختلف اخبارات کے مختلف دور کے اندر یار سیکٹری انفرمیشن کا تو ڈیلی فون آتا تھا ساراج کی ہیڈ لین جا رہی ہے ٹھیک پھر ایک ٹی وی کے بھی ڈیریکٹر نیوز رہنے کا اتفاق ہوا سام ٹائم منیسٹر کا فون آج آج پہلی پانچ خبرہ کی لارہ ہو ایسے اپنا عیت کی انداز یا میرا یہ بندہ آپ سے رہبتہ کر لیا کرے گا تو بندے نے فون کر کے آئی پوچھ رہے ہو پہلی کی خبر میرے میاں صاحب خبر اتفاق بھر نہیں چلو سر پنج میں چوک دو جیتے لیا مسیح رکھ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ فون کیا اب وہ افسر مار گئے جو پہلے فون کرتے نہیں یہ فون اب بھی ہو ساکتا ہے لیکن کس بھرتے پہ کریں گے اور یوٹلیزیشن کا پتے نہیں کس بھرتے پہ کریں گے آپ کہتے ہیں میڈیا کو چلانا حکومت کی ذمہ داری نہیں چلتا چلے نہیں چلتا نہ چلے خسمان کھائے یہ آپ کہتے ہیں تو جب آپ اتنے کورے ہو گئے ہیں تو جب آپ اس کو کہیں گے یہ کام کر دے تو وہ کھائے گا کھاس مانو کھاؤ میں تو اڈک دا پا رہے جی ایسے ہی ہے نہ آپ مجھے اشتیار دینے نہ کسی سے لینے دینے تو پرے جاؤ مرو اور نہ پبلک ریشن کی ایکٹیویٹی ہے پی آر بھی تو نہیں ہے ٹھیک ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹویٹ کار ہماری حکومت کہتی نہیں آیا کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہے مین سٹریم میڈیا یہ ماننے اور لکھنے کو تیار نہیں کہ حکومت ٹھیک ہے ایک بات اس کے بعد جناب حلال مات گئی کہ جناب وہ پہنچ گئی ہے آسیا بی بی جو کینیڈا پہنچ گئی کس نے کہا جی شان تحصیر نے سینن کو انٹروی دیا ہم نے فون لگایا وہ شان تحصیر کا سوشل میڈیا پہ چلتا ہوا کوئی کلیپ تھا وہ وائرل ہوا تھا سینن نے چھوکے وہ چلا رہی حکومت نے کہا کہ نہیں گئی کوئی باز ماننے کو تیار نہیں اب پھر جناب سیاست جانے اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے والا پہ آتے ہیں دیکھیں یہ وہ جانے لیکن جو بھی پاکستان کے اس وقت بے وطن شہری ہیں ان کی خدمت میں ارز کرنا ہے کہ اس وقت سٹاک مارکیٹ خریدنے کا وقت ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں یہ بہترین وقت لیکن گزشتہ سے پیوستہ ہے اخبار اور حکومت کی لڑائی میں ہمیشہ حکومت ہارتی ہے نواز شریف بھی ہار چکا یہ لڑائی مشرف تو بلکل ہار ہے تو دادہ اس کا مطلب ہے یہ حکومت کی ہار بھی واضح نظر آ رہی ہے ستاون پر آٹھ آٹھ ہو گئے یہ مطلب ہے بیسے پوچھ رہو نہیں ابھی تو پاور پلے کھیل رہی ابھی تو اس کا سو دن کا پاور پلے بارہ وروں میں کیا ٹیم ہنٹ نہیں ہوتی ہاں تو مجھے لگ رہے کیونکہ خبارات سے پنگا آتے ہی پنگا باشو آتے ہی پنگا بس پر اگلی خبر سنیں سنائیں واجبات کی ادم ادائیگی پی ایس او کے ڈیفولٹ ہونے کا خطرہ ہاں تو ظاہر ہے حکومت پی ایس او کو خود پیسے نہیں مل رہے تو پی ایس او کی دائیگیاں کھان پر اس طرح کی خبر چھوڑتے ہیں پی ایس او سات روپے گر اور جب پی ایس او گرے گا تو بھوری مارکٹ گرے گی ایک سو چھتر پونٹ گر گئی حالانکہ کل پانچ سو دس پونٹ پلس تھی لیکن آپ کو پتہ ہے مجھے ایک صاحب پوچھ رہے تھے مارکٹ میں دیان کیا ہے میں نے کہا اگر تو عمران خان صاحب ایسی طرح بولتے رہے جس طرح وہ بول رہے تو پھر تو میرا دھیان کوئی نہیں پھر تسی اپنا دھیان کرو بھائی جنب وہ بولتے ہوئے کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے انہیں پتہ نہیں کیا بول کیا نہیں بول پھر ان کو بتایا جاتا ہے تقریر آن ایر نہیں جائے گی فوراں منیسٹر کو کہہ پریس کون فرس کار دے فوراں لیڈر چندہ ڈیویلپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلا ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بوکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایوینیو ہائی رائز کمرشل بوکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بوکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321 1116 000 کیا آپ کا گھر ڈنگی مچھر چوہوں یا ککروت جیسے بیماریاں پھیلانے والے قدرناک ہشرات کی پناہ گا تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئیسو سرٹیفائید کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں 0800 78601 ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک محول مہیا کرنے والا ادارہ یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل مین سے یوکے فارم لائیہ آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکرٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل مل پنجاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گول آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیو تاکہ آپ مصبراتے رہیں گن گناتے رہیں رہو اب گون جاتے ہوئے میں بھی پنجاب گول آٹا لے کر جاؤں گی پنجاب گول آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید پولٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے ہیں پروگرام کے اس حصے میں آپ کے پیغامات شامل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے سامنے کرام دادا پوتو شو تک آپ اپنی بات پہنچانے کے لئے فیس بک کے تھرو ہمیں میسیج کر سکتے ہیں آپ اپنے موبائل سے ایس ایس پیج کر بھی دادا پوتو شو میں شامل ہو سکتے ہیں اپنے موبائل کے ریٹ میسیج میں لکھے دی پی سپیس دی جی اپنا نام لکھے اپنا میسیج لکھے اور اسے بھیجی ٹریپل ایٹ ون پر ایٹ 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 ون آٹھ 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 ایک دادا پوتو شو اپنے موبائل پر حاصل کرنے کے لئے آپ ہمارے ویٹس اپ نمبر پر سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا ویٹس اپ اور ایپل کے ایپ سٹور پر بھی ہماری موبائل اپلکیشنز موجود ہیں جنہیں اپنے موبائل میں انسٹرال کر کے آپ دادا پوتو شو سن سکتے ہیں اگر آپ ٹیلیگرام یوزر ہیں تو دادا پوتو شو ٹیلیگرام پر بھی موجود ہے جی دادا جی فیڈ بیک شروع کر دوں بیلکل جی بیس مل لے بیس مل پہلا میسیج سعید کا ہے اور آپ نے کوہارٹ سیمٹ ہارٹ سیمٹ میں بھی نئی فالنگ پیک بن رہی ہے اس کا مطلب ہے جو پریویس لو لگا تھا شاید وہ دوبارہ ٹیسٹ ہوگا اس کے مطلب ہے کہ ٹی پیل کو موجودہ لیول پہ سیل کر کے نیچے بائی کرنے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے جی بلکل لیکن سات پچیس کا دھیان رکھے گا اگر یہ سات پچیس توڑ گیا تو اس کا سینریو بدل جائے گا اس وقت کس نے لیول پہ ہے دادا جی اس وقت میرے رہا ہے چھے روپے سے بھی شاید نیچے ٹریڈ ہو رہا ہے پانچ روپے کے لیول پہ ٹریڈ ہو رہا ہے جی اگر ہم اس کی پرائس تازہ ترین دیکھیں چھے روپے انتیس پیسے چھے روپے انتیس پیسے تو یہ تو سات روپے توڑ گیا سات پچیس اوپر کو اوپر کو اگر نہ توڑا اوپر کو نہ توڑ سکا سپریس رہے گا یہ یہ پھر پانچ سے سات کے درمیان کہیں رہے گا رہے گا پھر نیچے آجے گا کیونکہ چھوٹا شہر ہے اس لئے ہمیں رینج بھی اس کی چھوٹی ہی دیکھنی پڑے گی یا بنانی پڑے گی کوہارٹ کے مطلق بھی یہ ہے کہ کوہارٹ اگر فیلال ان لیول سے نیچے ہی ہے جو اس کی موجودہ قیمت ہے بلال عاصف کا میسیج ہے کہتے ہیں دادہ دی یہ بتائیے کہ اگر پاکستان چائنہ کے ساتھ جو سویپ ایگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے یعنی یوان میں ٹریٹ کرنے کی اس کے پاکستان کو کیا فوائد ہو سکتے ہیں دیکھئے اس وقت پاکستان کو عالمی منڈی کے اندر تمام جو ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں وہ ڈالر کی صورت میں کرنی ہوتی ہیں وہ ڈالر پھر آپ کو کمانے پڑتے ہیں عالمی منڈی میں سے اور ڈالر آپ پراپر کمانی پاتے تو آپ تجارتی خسارے کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے گیا کام ڈالر آپ کماتے ہیں اور زیادہ ڈالر خرچ کرتے ہیں تو اخراجات بڑھ دیں تو بندہ تجارتی خسارے کا شکار ہو جاتا نا اب اگر آپ نے اپنے آپ کو بہتر معیشت کے طور پر دکھانا ہے تو آپ کو زیادہ ڈالر کمانے پڑیں گے یہ بات ثابت ہو گئی ہو گئی یہ بات طے ہو گئی جب یہ بات طے کر لی ہم نے تو پھر ہم آگے کی طرف چلتے ہیں اور اگلا سین یہ ہے کہ اب اگر ایک چیز آپ کے ملک میں آ تو رہی ہے پیداواری لاغت کے ساتھ ٹھیک ہے نا جی لیکن وہ ڈالر کی طرم میں نہیں آ رہی وہ آ رہی ہے یوان کی طرم میں چین اپنا بھائی ہے ہاں بلکہ بڑا بھائی ہے ودہ پائی نہیں چین سارے چین پائی اپنے ودہ پائی انہوں نے ہاں ہم نے کئی ملے میں بڑھ کے لگا رکھی ہیں ودہ پائی یہ نے سارے ہاں کیسے نے کوئی آٹھ پیز کی تھی پائیان اس کیاہ لادنی اس صورت کے اندر چائنا کو کہ اگر یوانوں کا امبار بھی کھڑا ہو جاتا ہے ہاں کہیں کہ پائیان تُسی ساڑھے گلائل اللہ یاد ہاں تاڑی میر بانی ہاں وہ دو طرف ہم آماملات میں آ جاتا ہے تو یوان کا جو کرزہ ہوگا وہ ہم کہنا کہ پائیان جڑی گل کرنی اندر بیگ گال رہنے اور اگر چیزیں خریدتے بھی ہیں تو یوان میں فیل بھی نہیں ہوگا ڈالر نہیں دینے پڑیں گے ڈالر نہیں دینے پڑیں گے آپ کے ادائیگیوں کے توازن پر سے پریشر ہٹ جائے گا یہ ہے اصل فائدہ اس کا کہ ہمیں ڈالر سے نجات مل جائے گی غلامی نے ویسے حال کو نہیں چھوڑا ڈالر کے غلامی بیلنس ہوتا ہے ٹیکنیکل چیزوں کا اور یہ عساق ڈالر برگے بندے بیٹھ کے آندر خانے کارتے رہتے ہیں جب یہ عوام میں آتا ہے تو پھر یہ پینک پریشانی اور بکلاہٹ کا باعث بنتا ہے جس کا شکار موجودہ حکومت ہوئی ہوئی ہے بہت سارے معاملات جو ہوتے ہیں وہ عوام الناس میں لانے کے نہیں ہوتے انہیں رموز مملکت کہا جاتا ہے آپ لائیں گے تو پھر آپ عوام الناس کو سنبھال نہیں پائیں گے جی اب سمجھ آگے اب بگے چل جی نیکسٹ میسیر میرے پاس الہزیفی کا ہے کہتے ہیں برے جنہوں کے بعد آئے جی کہتے ہیں ایم ٹیک سیل کر کے ایم ٹیل بائے کر لیا جائے لاز سات لاکھ کا ہے آہ اگر تو سیل ہوتا ہے تو ضرور کیا جائے نہیں یہاں پہ نا ایک دادا جی محاورہ بولتے ہیں نانی نے خسم کیتا بورا کیتا کر کے چھڑ دیتا بور بورا میڈیا ٹائم لیمیٹڈ شیر ہے کوئی خریدنے والا یار آپ ایسا کریں نا اس شیر کی بنا اسٹڈی جب یہ اوپر اپنے سرکل کے اوپر لیول پہ آئے تو وہاں پہ کریں اس کو سیل ٹھیک ہے نیچے جائے پھر بائے کریں اس طرح اس کو اس میں گھمائیں اپنی ایورج پرائس نیچے لے کے اب بتا یار یہ کونسا شیر اس نے ایم ٹیکس اگر ریلی کانٹینیو رہتی ہے یعنی یہ ایک روپے پچاس پیسے سے اوپر رہتا ہے تو آنے والے دنوں میں یہ دو تریسٹ ٹیسٹ کر سکتا ہے دو تریسٹ تک جا سکتا ہے نا دو تریسٹ پہ جا کے اس کو بیچا جائے اس کا کچھ ہی پورشن سارا ان پیسوں سے نیچے دوبارہ خریدا جائے ان پیسوں سے نیچے دوبارہ خریدا جائے تو آپ کے نمبر آف شیرز بڑھتے جائیں گے یہ ایکٹیوٹی ہوتی ہے یہ شوگل مگل جاری رہنا چاہیے یہ مارکیٹ کے اندر جو ٹھیک ہے زین اللہ ابھی دن کہتے ہیں دادا جی جس وقت مارکیٹ گر رہی تھی میں نے اپنا تمام پورٹ فولیو سیل کر دیا اچھا کیا ٹھیک ہے آپ کیش پہ بیٹھا ہے نا کہتے ہیں آپ دوبارہ بھائنگ کرنی چاہیے ہاں وہ ڈھیک لینا چاہیے ابھی تھوڑی دیر مجھے کسی نے مطلب کہ عمران خان کی گرنٹی کوئی نہیں ہے وہ آپ پہ خود کوئی عملہ کار دے یار جہاں پہ اب کیا کہے یار بندہ وہ اتنی بے احتیاطی سے مختصرن بات یہ ہے اس نے کسی انیلسٹ کو کسی سٹاک مارکیٹ کے تجیہ کار کو کہیں کہ نہیں چھوڑا کہیں کہ نہیں چھوڑا رشوہ کر دیا کہیں کہ نہیں چھوڑا وہ وہ ایسی بات کرتا ہے کہ وہ پرڈکشن کار رہے ہوتے ہیں کہ مارکیٹ کے بڑھنے کے امکانات ہیں مارکیٹ کلٹی ہوئی پڑی ہوتی وہ لو کیوں کہ میرے وزیریعظم نے رات تقریر کار دی تھی توڑا بیڑا ہی تار چاہیے یہ بات اب دیکھیں نا کل پرسوں پانچ سو دس پوائنٹ اوپر پھر ایک سو چھتر پوائنٹ نیچے ریلی آنی ہے تو ڈھنکی تو آئے یا اوپر کی یا نیچے کی اب ایک بات میں شیئر کرتا چاہیے دادا جی جب یہ چائنہ کی موٹر سیکلیں آئی نا پاکی رو روڑ پر انسی ہے تو ہمارے مولیوے ایک سامنے کرا میکینک تھا چونکہ وہ اتنی کوالیٹی کے اچھے نہیں تھی تو وہ یہ کہتے ہوئے اپنی دکان بند کر کے کارو بار وائنڈ اپ کر کے چلا گیا کہ چائنہ دی موٹر سیکلہ نے میکینکہ نو زلیل کرواتا ہے آئے 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 اس نے کارو باری بند کر دیا یعنی اب تو کہنا کہتا ہے نہیں کچھ یہ نہیں کہنا چاہنا میری بات کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ تیری بات کا بڑا خوفناک مطلب نکلا ہے اس لیے فوراں آگے چلے حماد علی کہتے ہیں دادا جی اگر اوفیشل لیول پر مجھ سے پوچھا جائے کہ لاہور کا پروٹیکسٹ کا کیا سلوشن ہے تو مجھے کیا آنسر دینا چاہیے لاہور کے یہ پروٹیسٹ ہوا تھا یہ لاہور میں جب بھی پروٹیسٹ ہو تو کیا سلوشن ہے بھی دوستوں میں بیٹھ کے یہ ہم نے آپ کو ابھی بتایا یہ پہلے پروگرام کا جواب بھی یہی تھا کہ قیادت جو تھی اس پروٹیسٹ آسیا کے رہائی پر پروٹیسٹ تو ہونا ہی تھا پاکستان کے اندر اس کی قیادت ہمارے پاس ہی رہے ہمارے لوگوں کے پاس ہی رہے تو ان کے لوگوں کے پاس رہی جب انہوں نے چاہا اس کو وائنڈ اف کر لیا اب سمجھ آئی جی ایس اے رائد کا میسیج سننے دیکھیں ہمارے لسننز کتنے گرم میسیج کرتے ہیں کہتے ہیں دادا جی یہ گانہ ہے گانے کے بول یہ ملاقات ایک بہانہ ہے یہ ملاقات پیار کا سنسلہ پرانا ہے ایک بہانہ ہے کہتے ہیں دادا جی جیرڈ کا نمائندہ موجود ہونا اور اس کے چند دن کے بعد اسرائیلی تیارے کا آنا جس میں مبینہ طور پر نتن یہو موجود تھا اور اس کے بعد کے حالات کوئی ربط بنتا ہے میں ہوں اپنے سجن کی باہوں جواب دے جواب ہی دے رہے ہوں نہیں جواب چاہیے میں ہوں اپنے سنم کی باہوں میں آنسر میرے قدموں تلے زمانہ یہ پتہ کہ اے ہوئی جواب ہے نہیں یہ پتہ کہ کہہ رہے ہیں جا جوابی اے ہوئی جواب ہے میرے بھلو میرے قدم میں ہوں اپنے سنم کی باہوں میں میرے قدموں تلے زمانہ ہے ٹھیک ہائے 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 زیادتی ہے نہیں نہیں میں مارکانی ہے زیرا خیال ہے میں جواب دوں یہ آپ سعودی اور بیٹھا یہ ایسے رائد صاحب ہے اور میرے یہاں پہ رگڑا نکل جائے میرے تو سیر میں بال بھی نہیں ہے بھائی ٹھیک سعودی ریبیہ سے بہت ساری ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں پاس منظر میں جو آپ کے اور میرے علم میں نہیں آ رہی ہوتی میں آپ کو پرانی بات بتاتا ہوں ٹھیک جب پاکستان نے وہ ٹینک نہیں لینے تھے یوکرین سے سمجھے گا تو مجھے بھی اس ڈیل کے اندر کسی نے ایسے ہی گسیڑ دیا اور میں نے دیکھا یار وہاں پہ دنیا ہی علاق ہے ایسے ہی ہوتا تھا جی امریکہ سے پیسے آ رہے ہیں سر سید کا پڑپوتا جو ہے تیس پرسنٹ کی پھٹی رہ کے آگے بانٹی جا رہا ہے عام عوام کو پتہ ہی نہیں ان کے نام پہ کیا سودہ بازی ہو رہی سر سید کا پڑپوتا جو ہے وہ اپنے بزرگوں کے نقشے قدم پہ ٹھیک چال رہا ہے اس کا خون بول رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہا رہا ٹھیک کہا رہا اگر تار اپنے گتار ایسے ہی ہوتے ہیں انگریزوں کے لیے سانیاں پیدا کرنا بڑے صغیر میں خون کے بزرگوں نے شروع کیا انگریزی سکھا کے آپ میری بات سے اختلاف کر سکتے آپ کا جمہوری حاک ہے اسلام اور لیکن گالی دینا آپ کا جمہوری حاک نہیں اسلام اور کرسچینٹی میں مشترک چیزیں ڈھونڈ رہا آہو یہ ساری فسیلیٹیشن محصوف نے فرمائی تھی تو اب ان کے ساتھ نسل کرتی پائی جاری تو اس میں گصہ کادہ مسئلہ کی مسئلہ کی ہے ٹھیک اگرہ میں سج یہ بھی سعودی ایبیس ہے یا آمر مصطفیٰ کا کہتے ہیں دادا جی یار میں ایک بات سوچ رہا تھا یہ سعودی عرب والوں کے اوپر حلاز عرب مشکل آنے والے ہیں ان کے ان کو بھی میں ایڈوائز کروں کہ بیٹا سوشل میڈیا پہ اپنے نام بدل لو ٹھیک ہے یو اے ای اور سعودی عرب میں وہ پاکستانی جو اپنے اریجنل ناموں سے ایکٹیو ہیں ان سے ہماری ارزداشت ہے کہ اپنی تصویریں ہٹا دیں اور اپنے نام بدل لیں کہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا ٹھیک ہے ورنہ پارٹی اپنے نقصان کی خود سواری اپنے نقصان کی خود ذمہ دار ہوگی ہم نیک و بدحضور کو سمجھائے دیتے ہیں حالات خراب ہونے لگے ہیں جی اور آپ نے چونکہ یہ بات کی تو مجھے یہ بات یاد آگئے کہ اٹھارہ طریقوں میں ریمانڈ کرواتا چلوں سیشن ہو رہا ہے ہاو ٹو ڈو بزنس ہاو ٹو ڈسٹارٹ آپ نے آپ بزنس کیسے عرب کے اور یو اے ای کے دوست احباب لسنر کو واپس آنا پڑھ رہا ہے تو وہ پریشانی میں مبتلا ہے کہ کی کریے سوچی پایاں ہون کی کریے تو ہم نے ان کو یہ بتانے کی کوشش کرنی تھی کہ آپ کی نہ کرو کی کی نہیں کار سکتے ہم نے آپ کو وہ بتایا تھا ٹھیک ہے تو اب کچھ لوگوں نے فرمیش کی کہ نہیں جی یہ دو بدو بیٹھ کے بتائیں آمنے سامنے بیٹھ کے تو ہم نے کہا چلیں پھر ٹریننگ سیشن راکھ لیتے مجھے کسی نے یہ کہا نا کہ وٹسیپ پر سعودیر والا پروگرام بھیج دیں تو پھر دیکھئے گا ویب سیٹ پر سارے پروگرام پڑھیں اب سنیں آمن مستویٰ کا میسیج کہتے ہیں دادا جی جب کہتے ہیں کہ ملک سے ٹیلنٹ باہر نکل رہا ہے ویسے مجھے تو اختلاف ہے ٹیلنٹ ہے کہاں پہ تو کہتے ہیں میں ٹیلنٹڈ نہ ہونے کے باوجود نشے میں آجاتا ہوں آئے 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 یارہ مجھے معاف کرو میں نشے میں ہوں جی شکیل عساق کا میسیج یا آسیہ بیوی والے معاملے پر دادا جی نے کمنٹ کر دیا شہزاد رشید کہتے ہیں دادا جی اسرار رانہ صاحب اب ٹی وی پر پروگرام میں کیوں نہیں آتے اسرار رانہ صاحب جی اسرار رانہ صاحب ایک اخبار کے ہو گئے ہیں ایڈیٹر ٹھیک ہے ان کا ٹائم کانفلکٹ جلتا ہے ٹھیک ہے اسرار رانہ صاحب نے یہ والی ٹی وی کے پروگرام میں بیٹھنے والی قربانی اس لیے دی تھی کہ ان کا خیال تھا کہ اس ٹی وی کی انتظامیاں جو ہے وہ ان کو کوئی پیسے ویسے دیکھ انتظامیاں نے حس کے دکھا دیا حس کے دکھا دیا کہ نہیں ہے انجوی کوئی نا ملاد کی خراب ہو گئے انہوں نے کہا نا مفتی پھر اپنے کوئی کام نہیں ہوتا لہذا وہ دور آپ سمجھ آگئی جی قاضی زادہ کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے کہ قوم یوت اس بات پر بہت کود رہی ہے کہ کپتان نے چائنہ میں بغیر پرچے اور بغیر دیکھے تقریر کی جو کہ ایک ریکارڈ ہے اس پر آپ کا تفسرہ میں پاکستان میں بیٹھ کے تھے ویکنٹے گالاں کر سکنا اگر میں نے پاکستان کو گالیاں ہی دینی ہے تو بغیر دیکھیں بغیر پڑھیں یہ بڑے کرپٹ لوگ ہیں ٹیکس چور ہیں منی لانڈرنگ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں اگر کہنا ہے تو بغیر کسی لوجک کے کہنا ہے تو مجھے آپ بیس گھنٹے بلوال ہیں اس مسئلے کے اوپر نہیں سمجھ آئی نہیں آئی آگے چل جی محمد زبیر اختر کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی سیلف ڈسکوری کیسے کی جائے سیلف ڈسکوری جو ہے نا وہ کرنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے اور تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جنہوں نے سیلف ڈسکوری کی وہ نیچر کے زیادہ قریب ہوگی خود شناسی کی بات ہو رہی ہے خود شناسی کی وہ فطرت کے زیادہ قریب ہوگی انگلیش ڈیٹریچر کے اندر ورڈز ورڈ چلا گیا ایک جزیرے کے اوپر جہاں کوئی اس کے لعبہ بندہ ہی نہیں تھا اور کئی سال تک اس نے کچھ نہیں لکھ لیکن جب لکھا تو وہ افاقی تحریر قرار پائے ٹھیک اسی طرح اگر آپ اپنا بودھا کو دیکھ لیں وہ صاحب کوئی کر کے فطرت کے جا کے اس نے کیا اور پھر اس کو نروانہ سلوہ ٹیکس لا کے پاس سیم یہ ہے حضرت بابا فریدو دین گانشہ کر کتنا عرصہ گھونتے رہے مختل لوگوں کے ہاں اور اس زمانے میں نے سفر ہوتے تو وہ بھی جنگلوں میں ہی ہوتے تھے نا میرا بچہ ٹھیک علم حاصل کرنے فلان بندے کے پاس اپنے مرشد کے پاس پہنچے انہیں کہا چولو ٹھیک پھر گئے بارہ سال کا چکر لگا کے آئے مختل لوگوں کے آزان میں تلمز طے کیا پھر ان کے مرشد نے ان کی بیعت قبول کی ٹھیک اور یہ آج کل ہم نے صوفی بنانے کی مشینیں لگا لی ہیں پرانی زمانے کی اندر باعمل عالم دین جب ہو جاتا تھا تو پھر اس کو صوفی کا اوپر ایلیویٹ ہونے کا موقع فراہم کرتے تھے ان کے مرشد آج کل تو ہم نے ہر کوئی صوفی بنیا پھر ہائے 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 کیا بات کیا بات کیا بات چلو خالد کا میسیج ہے آپ کے ورک شاپ میں پورے پاکستان سے شرکت کی جا سکتی ہے ملکل ہوتی ہے جی یہ بیرونی ملک رہنگیر خان سے تو لوگ آئے ہوتے ہیں بیرونی ملک سے بھی لوگ آئے ہوتے ہیں آپ بھی کس دن ٹیم نکال کے آ جائیں لورہ آئے ہوں تو آ جائیں مرشد بیٹھ کے کھانا شنک کھا کے جائیں چاشا پی کے جائیں اگلے میسیج کا جوا میں دوں گا زمان حیدر کا میسیج ہے دادا جی مولانا سمیل حق کی شہادت پر بات کریں اصل میں زمان صاحب آپ سمیت بہت سے دوست با بھی پوچھنا چاہ رہے کہ ان کو شہید کس نے کیا ہے ہمیں ان کے پاس جانے کا اصل میں شوق کوئی نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ نام لیتے پھریں کسی نے اللہ پہلہ کرے تو اگے چلو شاہد حسین کا میسیج ہے بہت شکریہ آپ کا میسیج بھی دادا جی نے کمنٹ کر دیا نیکسٹ میسیج اسرار احمد کا ہے سلام دعا کے بعد کہتے ہیں دادا جی اگر ملک اسی طرح چلتا رہا تو کیا یہ دیوالیاں نہیں ہو جائے گا یہ ایسا ترسال سے ایسی چالا ہے اور اس نے ایسی رہنا ہے نہیں ایسی رہنا ہے ایمی خواہ اپٹیمزم سکون کریں نہیں سکون نہ کریں آپ اس میں اپنا ایک اچھا پوزٹیف کردار ڈھونڈے ٹھیک ہے کہ جو غیر یقینی کی صورتحال میں کمی فرمائیں لیکن بہت زیادہ توقعات نہ رکھیں کہ یہ غیر یقینی کی صورتحال واقعی کمی ہو جائے گی یہ تو ان سے کابو نہیں آ رہی جنہوں نے پیدا فرمائی ہے ان کے اوپر کوپر کے فتوے لگ گئے ٹھیک ہے نیکسٹ پروگرام نیکسٹ میسیج میرے پاس سنی کا ہے اور کہتے ہیں دادا جی آپ نے پندرہ بیس دن پچیس دن پروگرام نہیں کیا تو ہم علمی حوالے سے خود کو یتیم محسوس کر رہے ہیں نہیں یار ایسے نہیں ہوتا ہم نہیں ہوں گے شاید آب نہیں وہ کیا ہے ناصر کازمی کا شعر ہے کہ شاد آباد رہے گی دنیا ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا فطرت کے کام نہیں روکتا جی وہ جو رب ہے نا جس نے اتنی بڑی کائنات چلانی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا وہ اور بندے لے آتا اور ناغذیر کوئی بھی نہیں ہوتا آئیتا ہے ہم تمہاری جگہ نئے لوگ لے آتے ہیں لے آتے اور ویسے بھی قبرستان ناغذیر لوگوں سے بڑے بڑے پڑے اللہ توڑا پلا کرے اگے چلو یار میں نے آپ کو منع کیا ہوا ہے کہ ایز پر پولیسی تعریف و تعصیف والا کوئی میسیج نہیں پڑا جائے یار بسلا پتا ہے کیا تصیف تعریف اس خدا کے جس نے جہاں بنایا چونکہ میں فلو میں پڑھ رہا ہوں تو جو میسیج سامنے آ گیا پڑھ دیا میں اس طرح کے میسیج سکپ کر جائے کر میرے بچے جی مزید سنی یہ کہتے ہیں دادا جی پیٹرول پر ٹیکسز کے ڈیٹیل کون بتائے گا یہ یہ آپ نے کیا نام ہے ان کا اصد حمر صاحب بتائیں کہتے ہیں تین پرسنٹ ٹیکس لے گیا پیٹرول پہ جو ٹھائیس پرسنٹ تھا اچھا لے گئے یار دے دیں پی ٹی اے کی گورنمنٹ آئی آئیل نے پچتر ڈالر کا ہائی ٹیسٹ کے کل اکسر ڈالر پہ تھا اترے تھالوے پہ ہو گیا پیٹرول یار یہ گنسی کیلکولیشن ہے یہ جناب اصد امریک کیلکولیشن ہے یہ نیا فارمولا مارکٹ میں ہے یہ نیا فارمولا مارکٹ میں ہے آجے چلوں ارسلان علی کا میسیج ہے دادا جی یہ فرمائیے کہ ایران پر اب کی بار لگائی جانے والی امریکی پبندیاں یون کے لیگل معاملات سے آزاد ہے جیسا کہ پاسٹ میں ہوتا تھا نہیں اس دفعہ امریکہ نے پبندیاں لگائی ہیں اقوام متعدہ نے نہیں لگائی اور امریکہ نے اس ایشو کو عالمی ایشو بنانے سے گریز اس لیے کیا ہے کہ آگے دو ممالک جو تھے نا وہ اپنا ویٹو پکڑ کے ہاتھ میں بیٹھے ہوئے تھے آئے ادھر ذرا ٹھیک ہے جی امریکہ آئے صحیح ذرا آئے ادھر ٹھیک تو امریکہ بادن نے افیت اسی میں جانی کہ وہ اس پبندیوں کو امریکی پبندیاں ہی رکھے عالمی پبندیاں یا اقوام متعدہ کی پبندیاں نہ بنوائیں کیونکہ اگر وہ گیا تو وہاں پہ اس کی چھترال ہونی ہے لہذا امریکہ ادھر گیا ہی نہیں آپ سمجھ آئیے چین نے کہا کر لو جو کرنا ہے ہم آئل لیں گے ایران سے ہم ایران سے آئل لیں گے جا تو خزمہ نو کھا پنجابی میں سننا ہے نا بڑی پوڑیاں کھا کرتی تھی خزمہ نو کھا خزمہ نو کھا جا خزمہ نو کھا خزمہ کو کھانے کا مطلب ہے اپنے شوہر کے سرد کھاؤ ہمیں نہ تنگ کرو یہ مطلب ہے خزمہ تا مطلب ہنگا ہے اس کے وارث اچھا لوہاہکین لوہاہکین نہیں ورسہ لوہاہکین تو فہر تو نوالوں کے ہوتے ہیں ورسہ زندہ لوگوں کے بھی ہو ساکتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے اسفر احمد کا میسیج ہے اور کہتے ہیں آپ نے برینڈنگ پر ایک پروگرام کیا تھا کہ اس کی ریکارڈنگ بھی ہوئی تھی نہیں جی نہیں جی ایسی کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی شہزاد رشید کا میسیج ہے بڑا ٹیکنیکل کوئیسن پوچھا کہتے ہیں دادا جی جو لوگ بیرونے ملک جاتے ہیں درست ہے کہ وہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں لیکن جو لوگ یا جو پاکستان کا ٹیلنٹ باہر جا کے سیٹل ہو جاتا ہے اور ملک سے ان کا کنیکشن کٹ جاتا ہے وہ کیا ملک کا نقصان نہیں ہوتا بلکل ہوتا ہے جی لیکن بات یہ ہے کہ کیا آپ کا ملک جو ہے وہ ان کو یہاں پہ رسپیکٹیبل وے آف لیونگ پروائیڈ کر سکتا نا اگر آپ کے پاس اپورچونٹی کوئی نہیں ہے کہ کام آپ کو اگر پڑ جائے چھوٹا سا سی پیک بنانا پڑ جائے تو انجینئر آپ کو چائنہ سے بلانے پڑتے ہیں کیوں کیونکہ وہ ٹائم بائی اینڈ بائی جو آپ کے تیار ہوئے ہوتے ہیں انجینئر وہ آپ باہر بھیج چکے ہوتے ہیں تو پھر کیا ٹیلنٹ اور کیا میرا مطلب ہے یار ایمان سے ایسے ہم خود فریبی کا شکار ہے کہ بڑا ٹیلنٹ ہے جی مٹی اور کھے ٹیلنٹ ہے یار مطلب مہارتوں میں ہم دنیا سے اتنے پیچھے رہ گئے ہیں اور خود ستائشی کا ایک ایسا ہم نے بیلڈ گاتے جا رہے ہیں کوالی جی جی اردو میں اس کا ترجمہ کوالی ہوگی خود ستائشی کی ایک واہیاد قسم کی پاکستان میں بڑا ٹیلنٹ ہے مٹی تھے یہ ٹیلنٹ ہے ٹھیک ہے نا ایک کروڑ کی عبادی نہیں ہے نیوزی لینڈ کی ٹھیک ہے کرکٹ ٹیم دیکھ لیں وانڈے کے اندر انہوں نے پھنڈے آ چنگی تھا پھر ٹی ٹونٹی ہارے نہیں ہے نہیں ٹی ٹونٹی ہارے ہیں ان کی سترسی لاک کیے بات دیئے یار نیوزی لینڈ آ چھوٹا سا ملک ہے ٹھیک ہے اور صاف سترے سے لوگ ٹیلنٹڈ لوگ اپنے کام سے کام رکھنے والے انڈین وہاں پہ پہ پہنچ کے بات ہو گیا ان کا حصہ بان گیا ٹھیک ہے اور ہمارا وہ محمد وسیم جو کریکٹر ہوتا تھا وہ وہاں پہ رہ گئے بھی آٹھ سال واپس آ گیا پی ٹی وی تے بیٹھا کومنٹری کرنے تھا مرے ہون تو آگے دیکھ ان کا معزز آدمی بند تو تو پھر واپس آنے آگے مطلب بحر القاہل کے پانیوں میں نکل جائے نہیں میرا مطلب ہے کہ تو وہاں پہ اس معاشرے میں ریسپیکٹیبل ہو تمہیں نیشنیلٹی مل گئی وہاں کے جیسے دن آپ نے یہ بتایا تھا نا کہ بھینسوں کو چارہ ڈالنے کے لیے انڈیا سے بندیں ملائے اس دن تو دل ہی ٹوٹ گیا دل ہی ٹوٹ گیا اور دل میرا اس پہ نہیں ٹوٹا کہ ہم نے بھینسوں کو بندیں مگوانے ڈالنے کے لیے چارہ چارہ ڈالنے کے لیے انڈیا سے بندیں مگوائے دل میرا اس پہ ٹوٹا کہ اگر وہ آ بھی گئے ہیں نا تو ہم نے نرا کے جنڈ ڈکلیئر کر کے پی ایم ایلن کی وہ ریڑ ماری وہ ریڑ ماری یعنی بندے آئے پرویہ زلائی کی فیکٹری کے لیے جی ٹھیک ہے اور چھترال ہوئی نواز شریف کی آئے 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 کیا مزہ ہے کیا مزہ ہے میں گلومی اس بات پہ تھا کہ یار کام از کام چھتر تو اس کا مار ہے جس کے میرٹ پہ بنتے ایسا ہوتا ہے پاکستان میں ہوا ہے نا یار دادا جی کوٹ نے فیصلہ دیا گاڑی غریب کی ٹوٹ گئی آہ ایسا کہا ہوتا ہے بلکل اہت ہے بلکل بس پھر سمیٹ لیں گفتکو چلے سمیٹ لیں پھر مندوں کو جا کے ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑ گیا میرے دل چیئے بڑی تکلیف ہے گیا ٹھیک بس ایسا ہی ہو جاتا ہے یار ایک بڑی خوفناک جگت آئی ہے لیکن چھڑوں پر سامین اکرام آج کے پروگرام میں اتنا ہی کھل پھر آپ کی خدمت بھی آزر ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی تفیق عطا کرے میرے کھلوں اپنی جگت برداشتی ہوں سامین اکرام پلٹیکل ایکنومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے تھے یہ تاشکہ دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا ہفتہ ور تاتیل کے بعد انشاءاللہ اللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو تب تک کے لیے اللہ حافظ ہزار روپے سے جنا ایوینیو ہائی رائز کمرشل بوکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بوکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321 ٹریپل وان سیکس ٹریپل زیرو کیا آپ کا گھر ڈنگی مچھر چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قدرناک ہشرات کی پناہ گا تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایس او سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں 0800 78601 ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک محول مہیا کرنے والا ادارہ یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل میند سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکڑٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر سفر سات آٹھ چھے سفر ایک